سندھ اور پنجاب میں دو ہفتے کی توصیح کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا پابندیوں میں نرمی مختلف شعبوں سے منسلک افراد کو کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے میک میں داخلہ سندھ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق فلمبر، حجام، لیکٹریشن، میکینک، زرعی مشینری، میکینک، سمنٹ پلانٹ، خاد اندسٹری، ایٹو کے بھٹے ڈرائی کلینر، بیلڈرز میٹیریل، سینیٹری شاپ، ماربلز فیکٹریز، ٹائل شاپ، ٹیلر، کریانہ اور دودھ کی دکانیں صبح 6 سے رات 9 بجے تک کھولی جا سکیں گی اس کے علاوہ الیکٹرک سٹور، سٹرنگ سٹور، بیکرز، بینک، ہارڈویر شاپ، لیبارٹریز، نیجی اسپتال اور دیگر صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھولیں گے لیکن ماسک اور سینیٹائزر ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے جبکہ منہل وارٹر پلانٹ، بک شاپ، فوٹو کاپی شاپ، کارپینٹر، رنگ ساز، مستری، مزدور اور میڈیکل سٹور چوبیس گھنٹے کھولے رہیں گے جوڈنسکیشن کے مطابق صوبہ سن میں شام 5 بجے سے صبح 8 بجے تک عوام کی نقل و حرکت اور موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر مکمل پابندی آیت کر دی گئی ہے باہم ایمرجنسی میڈیکل عملے صحافیوں کو سماجی فاصلہ رکھتے ہوئے استثناء حاصل ہوگا اس کے علاوہ سن میں جمعہ کو 12 بجے سے 3.30 بجے تک عوام کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی صرف 3.30 سے 6.30 بجے تک دکانیں کھولی جا سکیں گی بیک میں داخلہ کے مطابق مساجد کھولی ہوگی، ازان ہوگی لیکن صرف عملہ نماز ادا کرے گا ادھر پنجاب حکومت نے بھی 25 اپریل تک لوگ ڈاؤن میں توسی کا فیصلہ کرتے ہوئے ڈوٹیفکیشن جاری کر دیا صوبے بھر میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ چیف سیکٹری پنجاب آزم سلیمان کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا جس کے تحت صوبے میں کیامیکلز انٹرسٹی، آئی ٹی کمپنیاں، پلمبر، کارپینٹر اور الیکٹریشن کو کام کرنے کی اجازت ہوگی جبکہ درزی کی دکانیں، ویٹنری سرویسز اور پراپرٹی ڈیلرز کے دفاتر بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اسٹیشنری، شیشہ سازی کے یونٹس، پیپر اینڈ پیکیجنگ، پودوں کی نرسریاں، لاگ ڈاؤن کی پابندی سے مستثنہ ہوگی آدمیات، امارات اور سڑکوں کی تعمیر سے منسلک کاموں پر بھی پابندی نہیں ہوگی آرٹی ریکس اور انجینئرز کی سرویسز، سڑکوں کی تعمیر بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے